بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو ہزاروں مشکلات کے حل ہزاروں اجادات اور ہزاروں نئے آئیڈیاز ہمیں خوابوں سے ملے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہے یا آپ کسی مشکل میں فس گئے ہو یا کچھ ایسا کرنا چاہتے ہو جو بہت ہی زیادہ مشکل ہے اور آپ کو وہ کرنے کا کوئی رستہ نظر نہیں آرہا تو یہ ویڈیو خاص آپ کے لئے میں نے بنایا ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ اپنے خوابوں کے ذریعے اپنی مشکلات کو حل کر لیں گے آپ خوابوں سے کسی بھی سوال کا جواب ملوم کر لیں گے پر ہمیشہ کی طرح میں آپ کو اس ویڈیو میں کوئی تنتر منتر نہیں بتاؤں گا بلکہ سائنس پر وبنی معلومات دھوں گا جس سے آپ کسی بھی چیز کے متعلق کوئی نیا آئیڈیا یا پھر کسی کام کا شورٹ کٹ اپنے خواب کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں وہ شورٹ کٹ امیر بننے کا ہو سکتا ہے کالج میں ٹوپ کرنے کا ہو سکتا ہے یہ سب کچھ آپ کو اپنے ہی خوابوں میں پتا چل سکتا ہے دوستو خوابوں سے بہت ساری اجادات ہوئی ہیں خوابوں سے بہت سارے نئے آئیڈیاز آئیں ہیں آپ آئینسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیویٹی کو جانتے ہوں گے جس میں وہ بتاتا ہے کہ وقت ہر جگہ مختلف ہوتا ہے اور وقت میں سفر کرنا یعنی آگے پیچھے آنا ممکن ہے یہ والا کنسپٹ یہ آئیڈیا آئینسٹائن نے اپنی خواب میں دیکھا تھا نیل بوہر جس نے ایٹم کا موڈل پیش کیا اس نے بھی خواب میں ہی اس ایٹم کا موڈل دیکھا تھا آگست کوکلے نے بینزین کا سٹرکچر بھی خواب میں ہی دیکھا تھا اس نے خواب میں دیکھا تھا کہ ایک سامب اپنی دم کو اپنے موں میں لے کے بیٹھا ہے جس سے گول رنگ بن رہی ہے تو اس وقت اس نے بینزین کا سٹرکچر تیار کر دیا اگر آپ سائنس کو ذرا بھی جانتے ہیں تو پریوڈک ٹیبل آپ نے پڑا ہی ہوگا دوستو میں لیپ کو پریوڈک ٹیبل بھی خواب میں ہی ملا تھا دوستو میزائل اور آٹومیٹک گنز کا آئیڈیا بھی ہمیں خواب سے ہی ملا دوستو میں نے خود کئی کاموں کو حل کرنے کے طریقے اپنے خواب سے سیکھے ہیں دوستو یہ ساری باتیں میں آپ کو ڈیلکانگی کی بک کامیابی کا راز اس سے بتاؤں گا دوستو کافی دیر پہلے میں نے ایک سب کنشس مائنڈ والا ویڈیو بنایا تھا یہ کارنامہ وہی سب کنشس مائنڈ کرتا ہے اب میں آپ کو مشکلات حل کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں یہ طریقہ اس قدر عصان ہے کہ آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ یہ کار آمد بھی ہو سکتا ہے اس وقت تک جب تک آپ سو خود نازمہ لیں پہلے جس مشکل کو آپ حل کرنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں تمام تر معلومات جمع کر لیں خواہ ان کا حل کرنے سے کوئی تعلق ہو یا نہ ہو اور اب آپ اس مشکل کو حل کرنے کے لئے ایک کوشش کریں اگر آپ کامیاب ہوتے ہیں تو بہت خوب اگر نہیں ہوتے تو گبرائیے نہیں پھر جب آپ رات کو سونے کے لئے جائیں تو اپنا کلم اور نوٹ بک اپنے پاس رکھ لیں سونے سے تھوڑی دیر پہلے اپنی مشکل کا مکمل جائزہ لیں اور وہ باتیں لکھیں جو مشکل دور کرنے کا ذریعہ بن سکتی ہیں اور اسی خیال کو اپنے ذہن میں گماتے 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 سو جائیے اور جب آپ صبح کو نین سے بیدار ہوں گے تو امید ہے کہ حل آپ کے پاس ہوگا اسے اپنی نوٹ بک میں درج کر لیں اگر خدا نہ خواستہ کوئی حل نہ مل سکے تو میوس نہ ہو دوسری رات اسی طرح کریں اگر پھر بھی حل نہ مل سکے تو بار بار اس طرح کریں ایک ہفتے کے اندر آپ کو اس بات کا یقیناً پکا حل مل جائے گا بعض کات ایسا ہوتا ہے کہ حل جلدی نہیں ملتا میں ایک مدل سے اس طریقے کا استعمال کر رہا ہوں اور مجھے ہمیشہ ایک ہفتے کے اندر حل مل جاتا ہے یہ تو تھی کتاب کی بات نہیں یہ کتاب پچاس سال پر آنی ہے آج کے سائنس دانوں نے اور بھی زیادہ ریسرچ کی ہے دوستو جب ہم جاگ رہے ہوتے ہیں تو لا شاوری طور پر ہم پہ بھو سارے قوانین لاغو ہوتے ہیں جیسا کہ اسلامیات کو کبھی ریاضی میں رکھ کے حل نہیں کر سکتے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اردو کے پریکٹیکل کر رہا ہوں اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ میں اسلامیات کے تھیورم سمجھ رہا ہوں لیکن جب ہم سو جاتے ہیں تو ہمارے دماغ کی ہر قسم کی لیمٹ ختم ہو جاتی ہے جب ہم کسی چیز کو سوچتے سو جاتے ہیں تو سو جانے کے بعد ہمارا دماغ اس چیز پر ہر قسم کا حربہ اپلائے کرتا ہے جیسا کہ اگر آپ کار کھریدنا چاہتے ہیں تو آپ کار کے بارے میں سوچتے سوچتے سو گئے تو سو جانے کے بعد آپ کا دماغ کار کھریدنے پر ککنگ کے الوگریدم لگائے گا کار کھریدنے پر بال کٹنے کے الوگریدم لگائے گا ایک سیکنڈ میں وہ میرے پاس بیٹھا ہوگا اور اگلے سیکنڈ میں آپ کے پاس پہنچ جائے گا ایک سیکنڈ میں لہور ہوگا اور دوسرے سیکنڈ میں اردن ہوگا اس کے بعد وہ ترکی آ جائے گا ترکی کے بعد سودی اریبیا میں چلا جائے گا ہمارا دماغ کی ہر قسم کی لیمرٹ ٹوٹ جائے گی ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر ہر قسم کا الوگریدم ہر قسم کا جگار لگائے گا جسی آپ عام حالت میں کبھی سوچ ہی نہیں سکتے اور جب آپ سو کے اٹھیں گے تو اٹھنے کے بعد آپ کے ذہن میں موٹر سائیکل کے متعلق ہزاروں نئے آئیڈیاز آ جائیں گے ہو سکتا ہے کہ جب آپ سو کے اٹھیں تو خواب کے ذہن میں نہ ہو تھوڑی دیر بعد آپ کار کے بارے میں دوبارہ سوچنا شروع کر دیں تو آپ کے ذہن میں اس وقت وہ آئیڈیا آ جائے ہم اٹھنے سے پہلے اپنے خواب کا 90% حصہ بول چکے ہوتے ہیں اور جو کچھ ہمیں یاد ہوتا ہے وہ صرف جلکیاں یاد ہوتی ہیں خواب یاد نہیں ہوتے یہ ساری کوئی لکھی لکھائی چیزیں نہیں ہیں بلکہ ان پر بہت سارے ایکسپیرمنٹس ہوئے ہیں جیسا کہ دو گروہوں کو لیا جاتا ہے اور ان کو ایک قسم کی پزل حل کرنے کے لئے دی جاتی ہے ایک گروپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ صرف اور صرف اس پزل کو بیٹھ کے حل کریں اور دوسرے گروپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ اس پزل کو حل کریں اور سو جائیں پھر سو کے اٹھنے کے بعد اس پزل کو حل کریں وہ گروپ جس نے صرف بیٹھ کے پزل حل کرنی تھی سونا نہیں تھا اس گروپ نے دس گنا زیادہ ٹائم لیا سونے والے گروپ سے اسی لئے سونا بہت ضروری ہے اور جو لوگ پزل کو حل کرتے کرتے سو گئے تھے ان میں سے 75% لوگ ایسے تھے جنہیں یاد تھا کہ ہم خواب میں پزل حل کر رہے ہیں کوئی تو کہہ رہا تھا کہ میں پزل کے ساتھ ایک روٹ توڑ رہا تھا کوئی کچھ کہہ رہا تھا کوئی کچھ کہہ رہا تھا وہ خواب میں پزل حل کرنے پر علیدہ علیدہ قسم کے جگار لگا رہے تھے اور جو 25% لوگ باقی بچ گئے ان کو لا شعوری طور پر یاد تھا کہ ہم پسل حل کر رہے تھے کیونکہ وہ یقیناً خواب میں کر رہے تھے اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اسے لائک کریں اور اس ویڈیو کو ورسائب فیس بک پر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اس ریڈ کلر کے بٹن پر کلک کر کے سبکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کر دیں کیونکہ ایسی انٹرسٹنگ ویڈیوز میں ہمیشہ آپ کے لئے بناتا رہتا ہوں